بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سو جنٹلمنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری پاکستان ائر فوس کی سیریز ہماری چل رہی ہے اور میرے سے کومنٹس میں بہت سارے دوستوں نے یہ بار بار پوچھا ہے کہ آپ بتائیے کہ اگر ہم نے ایرو ٹریڈ کے لئے اپلائی کیا تو ٹریننگ کا دورانیاں کیا ہوگا سیلڈی پیکج کیا ہوگا رینک کیا ہوگا اور ہمیں اس میں کیا انسینٹیوز ملیں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ڈیل کرے گی ان چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہوگی تو آپ کسی بھی چیز کو سکپنا کیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس چیز کے بارے میں اگاہی حاصل ہو سکے کہ ایرو ٹریڈ کی سیلری کیا ہے ان کا ٹریننگ کا دوریشن کیا ہے کہاں کہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے بیسک ٹریننگ کیا ہوتی ہے ان کی اور ان کی ایڈوانس ٹریننگ کیسے ہوتی ہے اور پاکستان ایر فورس میں آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا مراد کیا سہولیات ملتی ہیں آپ کو کون سے انسینٹیوز ملتے ہیں اور جب آپ ایر فورس میں جاتے ہیں ایرو ٹریڈ کے لیے تو اس میں آپ کو رینک کون سا دیا جاتا ہے تو آج ہم نے اس ویڈیو کے اوپر ان ساری چیزوں کو ہم نے کور کرنا ہے تو یہاں پہ میری آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں آپ دیکھئے گا ویڈیو کو میں نے بہت بہترین انداز سے اس کی اندر میں نے گرافکس کا یوز کیا ہوا ہے اوکے جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹریننگ کی ٹریننگ is the most important یہ ایک آپ کا پروسس ہوتا ہے جب آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے سب سے پہلا پروسس ہوتا ہے آپ کا ٹریننگ کا تو ٹریننگ آپ کی دو طرح سے ہو رہی ہوتی ہے ایک آپ کی بیسک ٹریننگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ایڈوانس ٹریننگ تو بیسک ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے اور ایڈوانس کہاں پہ ہوتی ہے آئی اب ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں بیسک ٹریننگ جو ہوتی ہے یہ آپ کی سکس منت کی کو ہارٹ کے اندر پی ٹی ٹی ایس کے اندر ہوتی ہے پری ٹریڈ یہ ٹریننگ سکول کو ہارٹ ہے یہاں پہ چھے ماہ کی آپ کی ٹریننگ ہوگی ٹھیک ہے آپ کو جب بلایا جائے گا سب سے پہلے تو کوہارٹ کے اندر بلایا جائے گا اب بھی تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے اچھا سٹوڈنز یہاں پر آپ کو ایک لمحے کے لیے روکتے ہیں اگر آپ نے پاکستان ائر فوس کے اندر ایرو ٹریڈ کے اندر اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تیاری کر سکیں تو ہم الحمدللہ آن لائن ٹیسٹ پر ریپیریشن کی تیاری کروا رہے ہیں تو ہم نے الحمدللہ جو دیسمبر کے اندر جو جوبز آئی تھی اس کی بھی تیاری ہم نے کروای تھی سکرین کے اوپر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے تو جسٹ فیپٹین ہنڈر روپیز کے اندر آپ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہمارا الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیڈینس ہے اور میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کے جو سکرین شورٹ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو اکایڈمی کا ٹیسٹ تھا جو ریزرٹ تھا وہ بڑا ہی بہتری رہا تھا تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس کے سکرین شورٹ چیک کرواتا ہوں سو ڈیر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فی میل میڈیکل ایسسٹنٹ کے اندر جو ان کے جوبز آئی تھی پاکستان اے فوس کے اندر تو یہ جن سٹوڈنٹ نے پاس کیا یہ ان کے سکرین شورٹ ہیں اور اسی طرح سے یہ جو میل گروپ تھا جو اس کے اندر جو ہمارا ایر مین کا جو گروپ تھا تو اس کے اندر الحمدللہ یہ ہمارا سٹوڈنٹ پاس ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو بے شمار ایسے سکرین شورٹ ملیں گے جنہوں نے ہمارے ٹیسٹ کو الحمدللہ کالیفائی کیا جنہوں نے تیاری کی اور بہت بہترین انداز سے جنہوں نے اس سارے ٹیسٹ کو اور سارے پروسیجر کو انہوں نے کالیفائی کیا تو آپ کو یہاں پر سکرین کے اوپر آپ کو وہ سارے ریزلٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر میل کے بھی ہیں فی میل کے بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو الحمدللہ ہمارا جو ریزلٹ تھا ہم نے تیاری کروائی اور اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انگلیش کے اندر بہت سارے جو سٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں تو ان کے لئے میڈم جو ہے نا وہ الگ سے آپ لوگوں کو انگلیش کی تیاری کرواتی ہیں تو بڑے بہترین اور بڑے ہی اچھے انداز سے آپ لوگوں کی تیاری ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارا آپ کے سامنے سکرین شورٹس ہیں یہ سارا وہی پروسیس ہے جو ساری چیزیں آپ کے سامنے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہترین قسم کا ہمارا ریزلٹ رہا تھا تو اگر آپ بھی اس کے اندر تیاری کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس لیول کے اوپر آنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کامیاب ہوں بڑی بناسبتی اس کے اندر تو آپ بھی اس کونٹیکٹ ٹمبر کے اوپر جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا تھا آپ اس کے اوپر اپلائی کر کے آپ بھی ہمارے اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں جائی ہے انہوں نے کراچی کے اندر کورنگی بیس کے اوپر انہوں نے ٹریننگ سٹارٹ کرنے کے بارے میں بھی سکیجول جاری کیا ہوا ہے تو اب بھی جو ٹائم گزرا ہے اس میں تو انہوں نے نہیں بلایا لیکن ہو سکتا ہے کہ نیکس کو ہارڈ کی بجائے کورنگی جو بیس ہے وہاں پر نیکس جو آپ کی ٹریننگ وہ سٹارٹ کروائیں اوکے جی بیسک ٹریننگ کے بعد آپ کی ایڈوانس ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ دو سال کی ہوتی ہے آپ کو کوئی ڈیپلومہ وغیرہ دیا جاتا ہے آپ کو سپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے آپ کے فیلڈ کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک علاقہ سے ویڈیو بناوں گا کہ آپ کی سپیشلائزیشن کیسے ہوتی ہے اوکے جی ویری امپورٹنڈ کہ آپ کی سیلری کیا ہوگی آپ کا سیلری پیکج کیا ہوتا ہے یہ بار بار میرے سے کوسٹن پوچھا جا رہا تھا تو میں نے سوچا دیکھیں سٹارٹنگ سیلری ڈیورنگ ٹریننگ آپ کو اٹھارہ ہزار دی جاتی ہے ایٹین تھاؤزنڈ آپ کو سیلری دی جاتی ہے اور آپ کی جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے جسٹ فار سکس منت کی ٹریننگ ہوتی ہے چھ ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے چھ ماہ کی ٹریننگ کے بعد جب آپ کو اٹھارہ ہزار دی جا رہے ہوتے ہیں تو آپ آفٹر ٹریننگ چھ ماہ کی جب آپ کی ٹریننگ مکمل ہوئی تو آپ کو تین سے چار قسم کے الاؤنس لگ جاتے ہیں فورا نہیں تو آپ کی چھے ماہ کے بعد جو آپ کی سٹارٹنگ سیلری ہوگی وہ کیا ہوگی چوبیس ہزار روپے آپ کی سیلری ہوتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کے ذہن میں یہ کلیر ہوگی ہوگی کہ اٹھارہ ہزار آپ کو ٹریننگ کے دوران ملے گی اور ٹریننگ کے بعد آپ کو چوبیس ہزار روپے آپ کو ٹریننگ کے بعد دی جائے گی اچھا اس کی اوپر آپ نے پریشان نہیں ہونا زیادہ کہ ہمیں بہت تھوڑی سیلری دی جا رہی ہے اگر آپ کی جو فسیلیٹیز ہیں اس کا ہم کمپیریزن کریں آپ کی سیلری کے ساتھ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی جو فسیلیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ کون کون سی فسیلیٹیز ہیں آئیے اب ہم ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا جب بھی آپ کی ایڈ آتی ہے آپ کو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ایک پروسپیکٹس دیا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوتی ہے اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو جو ان کے جو پی سکیل ہوتے ہیں ان کے اکورڈنگلی آپ کو سیلری ملتی ہے اس کے بعد آپ اگر انمیریڈ ہیں تو آپ کو فری میس ملے گا اور فری آپ کو رہیش ملے گی بہت سارے گورنمنٹ کے انسٹیٹویشنز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو فری میس اویلبل نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ کو فری میس ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو آپ کو کوارٹر یا آپ کو رہائش الارٹ ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کی اپنی فیملی آپ کے بچے آپ کی میسز اور آپ کے پیرنٹس کی جو میڈیکیشن ہے یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے جو بھی ان کے ہسپیٹل ہوتے ہیں وہاں پر ان کو فری تیبی معاینا ان کا ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ گروپ انشورنس کی سکیمز ہوتی ہیں جو آپ کی سیونگ سکیمز ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ نے اندرونے ملک یا بیرونے ملک آپ کو ڈیپوٹیشن کے اندر بھیجا جاتا ہے جب آپ کی ڈیپوٹیشن ہوتی ہے تو آپ کو اچھے خاصے اس کے اندر پیسے مل جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہے جی آپ نے اگر ریلوے میں سفر کرنا ہے یا بائیئر آپ نے آنا ہے تو آپ کو ففٹی پرسنٹ آپ کو اس کے اندر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ اس کی موٹی موٹی اس کی مراد تھی اب ہم بات کر لیتے ہیں رینگ کی آپ کے ذہن میں نیکس کوسچن آتا ہے جی بار بار میرے سے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہمیں کیا رینگ دیا جائے گا ہمیں کیا رینگ دیا جائے گا تو یاد رکھیں اگر آپ نے ایرو ٹریڈ میں اپلائی کیا ہے ایرو ٹریڈ is a different thing provost is a different and GC is a different تو رینگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ایرو ٹریڈ کی تو آپ کا جو رینگ ہوگا وہ ائر craft man کا ہوگا اس کو ایسی کہتے ہیں ائر craft man ٹھیک ہے جی آپ کا یہ والا رینگ ہوگا جب آپ training کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا clear ہو گیا اب رینگ کے اوپر آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم الگ سے ایک ویڈیو مکمل بنائیں گے کہ اس کے کیا کیا رینگ ہوتے ہیں اور ان کے رینگ کے جو انسیگنیا ہے یعنی ان کی علامت کیا ہوتی ہے سو جنٹلمن اس کے بعد ہم نے میں لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دیتا ہوں میں نے ایرو ٹریڈ کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ ٹریڈ کے اوپر ہے یعنی یہ جو ویڈیو تھے یہ جسٹ فار ہم نے کچھ چیزیں clear کرنے کے لیے لیکن اس میں trade کون کون سے ہوتے ہیں اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیو موجود ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ جب آپ نے اس میں apply کرنا ہے تو آپ کو apply کرنے کے بعد آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے سو جنٹلمن آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمیں appreciate کیجئے appreciate کرنے کا طریقہ very simple آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جاتا just for two یا three second آپ کے لگتے ہیں کہ آپ نے اس کو چینل کو subscribe کرنا ہے ایک اچھا سا comment کرنا ہے اور اس کو like کر دینا ہے سو یہ ہماری appreciation ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ آپ کے لئے لے کے حاضر ہوں گے جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ arrow trade کے ranks کون کون سے ہوتے ہیں